بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈی پہلے بات آیا جاتا ہے کہ یہ ایدار ہے اینے نیشنل انیویس میں ترست دس روپے کی قیمت ہے یعنی فیس ویلیو کے یونیت جاری کرتا ہے لوگ یونیت لے کر اپنی رقم جامع کراتے ہیں ان رقموں سے جو فن ٹائیر ہوتا ہے اس سے سرمایہ کاری کی جاتے ہیں اینے دیوائیڈن کی شکل میں یونیت دیویڈن کی شکل میں یونیت ہول بیرز میں تقسن کیا جاتا ہے اس کے نظام پر جب قرد کیا گیا تو اس میں دو باتیں قابل اسکال سامنے آئی ایک یہ کہ اینے دیوائیڈن کی زیادہ سرمایہ کڑی شرط میں ہوتی ہے اور اس سے سلے میں ہر طرح کی کمڈی کے شرط لیے جاتے تھے بینک اور سودی ایداروں کے شرط اور ایسی کمڈیوں کے شرط بھی لیے جاتے تھے جن کا بنیادی کاروباری حرام ہے اس کے تداروں کے لئے اینے دیوائیڈن کو اس بات کا پاپن کیا گیا دائے فیضت تک نفع بھی حکومت دے گی جبکہ حکومت خود اینے دیوائیڈن میں شرط بھی تھی اور ایک شرط کا دوسر شروعہ کے لیے نقصان کا زامن بننا یا نفع کا دمیدر بننا جائز نہیں اس اسکال کو حل کرنے کے لیے تجیز زیرے گوڑ آئی کے حکومت یعنی اینے دیوائیڈن سے اپنا حصہ ختم حکومت اینے دیوائیڈن سے اپنا حصہ ختم کر لیے تو پھر یہ شرط کی زمانت نہیں ہوگی بلکہ طرف سالس کی زمانت ہوگی لیٰذا یہ بات قابل ایک اور بن گئی کہ طرف سالس کا نفع نہ ہونے کی صورت میں دائے فیضت کی حد تک نفع کا اور نقصان کی صورت میں نقصان کا زامن بننا درست تھی یا نہیں فیقہ انفیقی روسے تو اس کی گنجیس نہیں جس کی دو وجہ ہیں مالیہ کی علاقہ مولانا نے پاکستان میں کام کرتے ہیں یہ شہز امنیاں بھی نہیں کی اور اسی طرح بزارہ بر مشارکہ کی شکل بلکہ یہ ایسی حکومتوں کے اعتبار سے جس کے نصورت کا رینڈن جائے وہ یاسورت کی شکل جو کہ یہاں کر رہا ہے اس طرح کی مالیہ کی جائے جب پاکستانی مالیہ کی جائے مسلمانوں نے پھولے پاکستان میں اسلامی نظام کے اعتبار سے نہیں چلنی چاہیے اسلامی مینکنگ کے نظام میں یا مسلمانوں نے مسئلہ پوچھا کام کرنے والے سب مسلمان ہیں تو اسی طرح بچھا مولانا سے اور مسئلہ پوچھا کام کرنے والے سب مسئلہ پوچھا ہندوستان میں اتنی نئی نئی مالیہ کی ارارے آ چکے ہیں اور یہاں تو خیر غیر اسلامی ہیں اس لئے یہی نصورت کے بغیر تو یہ لکھ چلتے نہیں لیکن کمی کبھار اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں پتچیس کس کروڑ کے آگاوی مسلمان ہوئی ہے کتنا بڑا مارکی کی حکوم بل رہا ہے تو غیر مسلمین نے مسلمانوں کو کچھ اس قسم کی چینے کرنا چاہیے لیکن ہم لوگ بھی منظم نہیں ہیں اس لئے اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے ان کے بھی کچھ کمپنیاں افزادی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام جی کی طرح کاروبار کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اس کے حصول نظام کے بدلاؤ یہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا رہا ہے یہ مسئلہ کی مالیاتی جا رہا ہے شرقی ہی عمومن ہوتے ہیں پاکستان میں یہ ہے تو ہم اسلام میں کی نہیں ہوئی اس لئے یہاں ان کے جتنے اب کوئی مسلمان کے خلانی کمجھ نے اس طرح کا کاروبار کہا ہے اتنا نفع دے رہا ہے تو ہم جا سکتے ہیں تو در آوالے کہ وہاں کاروبار کی دنیا ہے تو یہ اس قسم کی ایک در آسان نہیں ہے مفتی کو فتوہ دینے سے بہتر اس کی پوری شکل دیکھنی ہے پاکستان جیسے بلک میں بھی یہ چیز تھی ایک تو یہ تھی کہ لوگوں کو شیرزگی کی شکل میں یہ کمتی ہے کرتی تھی کہ بھئی کم ہمارے یہاں ہمارے شیرز کھری دو اور اس کے بدلے میں انہیں کاروبار میں نفع ہو تو نفع یہ ہے کہ اس کو سرمایہ کاری کرتے ہیں اور نفع بھی شکل کے اندر بھی تقصیم کرتے ہیں جنہوں نے اس کو خریدہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے جسے شیرز کم نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں ایک اور گھر بھر آئی یہاں حکومت بھی اس پہ شریک یعنی سرکار بھی کچھ سرکار بھی کچھ ان کے پاس سے پیسے دے کر شیرز کھریدتی سرکار ہندوز پرید ہو گئی پاکستان کی اب اس سلسلے میں کمپنی کے شیرز بھی لیے جاتے تھے بینک اور سونی گاروں کو شیرز اور کسی کمپنیوں کے شیرز بھی لیے جاتے تھے تو سونیوں سے ایک کو یہ خرابی اس خرابی کے دور کرنے دب یہ علاقے کے سونی نظام ختم ہوتی اور اس قسم کی کمپنیوں میں یعنی یہ جو وہ مانی آردی علاقے ہیں یہ اپنی رقم ایسی شیرز کمپنیوں کے گھریدے شیرز کہ اس میں حلال طریقہ ہو دوسرے ایک خراب یہ دی کہ حکومت اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور کاروبار میں لوگوں کو شریک کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کمپنی کا جو نفع نقصان ہوگا ہم جب ہے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا اتنا فیصد حکومت دے تو حکومت کاروبار میں بھی شریک اور جس کے ساتھ ساتھ حکومت اپنی طرف سے مالی یادی اداروں میں لوگ اپنی رقم لگائے ہیں اس کے لیے حکومت کچھ تنظیم دینے کے لیے اگر مالی ادارے کی طرف حکومت کم بھی ملا یا نقصان ہوا ہم تمہارے نقصان دولوں سکل کے طرح ہم تمہارے ساتھ اتنی ملد مالی تعاون کریں اب یہ حکومت اگر خالص میں ہوتی این آئی ٹی کے شہد وہ نہ خریدتی تب تو مسطرہ صاحب کر دے حکومت کے ساتھ یہ معاملہ خریدتی سالیس ایک آدمی آپ کو یہ کہے کہ تم کلانے سے کاروبار کرو نقصان ہوں گا جو بھی ہو میں تمہیں اپنی طرف سے بھگا اس کا رضا کرنانہ عمل ہے خطو گوان ہے اس لئے وہ آپ کو نظر دے رہا ہے نہ آپ کو کوئی اور چیز دے رہا ہے تو اپنی طرف سے رضا کرنانہ رقم دے رہا ہے تو اگر حکومت شریک نہ ہو کر یہ کرتی تو تو جائز لیکن جب حکومت بھی شریک بن گئی اس میں بھی شیف کر دے مالی اداروں کے تو یقینی بات ہے کہ حکومت کا یہ مالی اداروں میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ شریک کا اپنے شریک کے لئے رفع انسان کا اس طرح کا کفالت یا حوالہ کا معاملہ کرنا یہ سمج میں نہیں جائز ہے اس لئے جائز نمبر ایک کفالت اس حق کی صحیح ہوتی ہے جو خود لازم اور مضمون ہوئے حکومت کا کام یہاں کفالت کا ہے اور کفیل ہوئے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ شریک ہے اب شریک کا کفیل بننا جائز بھی یہ فقہہ کا مسئلہ ہے پھر کہ کفیل کس چیز کا ہوتا ہے اور یہاں کس کی وہ کفالت یعنی اسلام میں کفالت کن چیزوں کی ہوتی ہے آیا یہ اس طریقے سے کسی کے نفع مستان کی کفالت اٹھایا ہے یہ جائز ہے یا ہے تو کس طرح نہیں کی یہی وجہ ہے کہ وڈیت اور آریت کی کفالت صحیح نہیں ہوتی آریت اور وڈیت کی چیزیں ہیں اس میں آپ کسی کی کفیل پڑھو یہ ادمی نے کسی رسلے کو دوچنے کا طور امانت کی دی اب وہ امانت پر دے رہا ہے اس میں کس کو اتنی رہا نہیں ہے دوسرا آٹھ کی کہہ رہا ہے کہ دے لو کوئی وانہ نہیں امانت دار آدمی ہے دے سکتے آپ اور اگر اس نے تو گربل کی تو میں یہ کہاں سے آیا ہے سریعت اسلامیہ میں اس طرح بڑی ہے تو امانت کی چیزوں کے اندر کوئی کسی کا کفیل بنے یہ صحیح نہیں ہے وہ کفالت اکنی درجہ کی رکھے گا کہ اس تاریخ کو میں آپ کے پاس حضیر کروں یا اس کو آپ کے روبروں لاؤں گا لیکن وہ یہ کہے کہ اگر اس نے نہیں تو میں دوں گا یہ اسلامی نقطے نظر سے کفالت اس حق کی صحیح ہوتی ہے جو خود لازم اور بزمون کسی کی ذمہ لازم ہو گیا ہو اس کا وہ کفیل بڑت لیکن جو کی لازم ہی نہیں ہوئی ہے یعنی امانت میں یہ چیز جائے ہو گئی استحلاق نہیں ہے حلاقت ہے تو خود امانت دار جس کے پاس ہے حلاق نہیں ہے وہ خود ذمہ دار نہیں ہے جو ذمہ دار نہیں ہے تو آپ کس کی ذمہ داری دیں یہ خود تو ذمہ دار ہے نہیں اب آپ یہ کہوں کہ استحلاق کی شکل میں میں ذمہ دار بنتا ہوں تو یہ استحلاق اس کی قرب سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی تعین اور جس کا تحقیق موسکر ہوتا ہے آپ استحلاق کو ہو کہتا ہے یہ حالہ بدھی ہے وہ اپنے خود چھوٹنے کی لئے یہی کہتا لیکن اگر استحلاق بھی ہو گیا تو آپ کو استحلاق کیا ذمہ دار ہے ایک ایسی چیز کی ہو رہی ہے جو اس کی ذمہ لازم نہیں استحلاق تو گنا ہوا اس کو گناہ ہوا سرکت اور مزاربہ میں سرمایہ مضمون نہیں ہوتا لیتا ہے اس کے نقصان کی کفالت لازم و نافذ نہیں ہوتا یہ تو مثال دیتی بہتی ہے یہ شرکت اور مزاربہ کا مسئلہ جانتے ہیں یہاں بھی وہی حلاق اور استحلات آئے ہیں کہ ہر شریک بسرے شریک کا وقیل ہے دوسرے شریک کا وقیل ہے جب دونوں بسرے کی وقیل ہے تو وقیل کا کام موکل کا کام ہے موکل سے حالات ہوتا تو اس کو اپنی ذات کا جرمانہ نہیں اس طرح کیسے وقیل سے حالات ہونے والی اس پر جرمانہ کیا تو حاصل یہ نکلا کہ کفالت جن چیزوں کی صحیح ہوتی ہے جن سے وقیل کی صحیح نہیں ایسے اس مسئلے میں مزاربہ نے مشارکہ ہو رہا ہے این آئی ٹی کے ساتھ آپ نے جو معاملہ کیا ہے وہ کاروبار کا کی اور اس کاروبار کے معاملے کے اندر وہ آپ رب المال ہوئے ہیں وہ آپ کا مزارب بنائے جب یہ مزارب بنائے تو اس سے کسی عمل کے اندر اگر نقصان ہوا تو واقتہ نقصان سمجھا جائے گا پھر اس کی زمانت آپ لوگ یا دیسرا بڑی پلے تو پہلے والے بڑی رہی ہیں یہ دوسرا اس کی کفالت ہے یہ مرض ایک وعدہ ہوگا جو کزان لازم نہیں ہوتا کزان لازم نہیں ہوتا کزان لازم نہیں ہوتا کزان لازم نہیں ہوتا اس لئے عملی شکل میں لوگ ایسے کو نقصان کرتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو بسلا پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ کمام خزیات اس کے بکلہ دیتے ہیں اس میں اس کے اپنے فیور کی کوئی تندل جاتی ہے تو اس کو وہ پکل لیتا ہے اب دوسرے مکتے کے پاس آکر سیدہ اسی جید پر غدتگل کرتا ہے لا وسیعہ تنیواریس ایک جملہ ہے یہ جگہ پر وارث کو اس کا حق نہیں دینا تھا اور یہ روایت پیش کر رہے تھے لا وسیعہ میں نے کہا یہاں وراثت کہہ لیتی ہے کہ نہیں اس پر غدتگل کرو وسیعہ کا بات میں آئے گی وہ ایک سورس میں سے آتی ہے باقی دو سورس کا کیا ہو پہلے ایک وراثت اس کی تقصیل کرو یا آپ ایک سورس کو اس کو چھوڑنے کے لیے برماسی کرنے کے لیے ایک سورس کو آگے کر رہے ہو تو یا تو یہ کرو کہ اسلامی مکتے نظر سے تکتیب میں وراثت کہہ لے اے یہ وسیعہ پہلے آتی ہے اس لئے وہ اتہائی کو تو الگ رکھو لیکن اس کا دو تہائی میں سے پہلے دیکھو اب جب دو تہائی میں اس کا حق اتنا زیادہ تھا لینے میں کہ خود بخود اتہائی بھی بچارہ چھوڑ ہو گئے ہیں ان کو ملینا تھا زیادہ اور وسیعہ تو ایک سورس سے زائد ہو بھی نہیں تو ان کو اس سے زیادہ نہیں مل رہا تھا تو پھر اس کو مراثتی دے دو یہ کہنے کے لیے پہلے تھا وہ اسے جغت مقوم کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں پھوٹے کو وراثت نہیں ملی ہے تو مسئلہ کچھ نہ آتے ہیں تاتا کی وراثت میں سے پھوٹے کو نہ ملے تو یہ نہیں ملتا ہی اپنی جگہ پر یہ تو مستشلی کی نیتراز کرتے ہیں ہندو لوگ کی اسلامی ریشہ نظام کے پاک جوان ہیں اندخال کر گیا بیوہ اس کی ہے چھتے چھتے بچے ہیں تو تاتا کو کس نے منع کیا ہے وسیعت نہ کرنے سے وسیعت کرنے سے کس نے روک آتے ہیں وسیعت کرتا ہے ابھی اپنے مال میں سے اس کی شاہید صاحب کے بھی مسئلہ کچھایا تھا اور آپ کے بھی اندکال کر دیں ان کے لئے وسیعت ان کی اولاد کے لئے وسیعت کر دیں تو یہ وسیعت یا یہ کہ دادا جب تک زندہ ہی وسیعت کی کیا ضرورت ہے یہاں بھی تو کر سکتے ہیں اپنی ملتر میں سے حجیہ بھی کر سکتے ہیں تو ایک سلوس حجیہ کر دو تو ان کو ایک سلوس مر رہا ہے اور چارپون چھوکرا ہوئے تو ان کو تو اس سے زیادہ بھی بڑا ہے یہ بھوٹوں کو دوسرے چساؤں کے مقابلے میں نہ بھوٹیوں کے مقابلے میں کیا ہوگا زیادہ ایک سلوس ہے اگرچہ دو سلوس میں وہ ہے لیکن دو سلوس میں بہت زیادہ ہو ہمیں تیم ہوئے بھوٹی صحیح سب کو بھی فرماتے تھے ان کو بچے پر آتے ہیں رات کو بناتے ہیں یہ بچی بادہ ہوتا ہے جو سب کو سمجھنے کا نہیں پڑتا ہے نمبر دو ہیڈیا وغیرہ میں ہے کہ زمان الخسران باطل جس کا اصل یہ ہے کہ کوشک کسی کو کہے کہ تم یکد یا کاروبار کرلو اگر اس میں خسرہ ہو تو میں زامن ہوں زامن ہوں گا ہماری یہ اس طرح کے سارے کی زمانت دی لی جائے نافذ نہیں ہوگا البتہ مالکہ کیاں طرف سالس کی زمانت قضان لازم ہو سکتی ہے اور وہ ایک ہے جہاں تمہاری طرف سے دینے لی اگر تمہیں مقصد حکومت کر رہی ہے تو حکومت یہاں شریف بن کے آ رہی ہے تو حکومت اس کے ختم کرے اور اس کے پاس دے آپ جانتے ہیں ہماری یہاں شمط لگانا بھی حریف بھائی نے اس طرح کی مسابقوں کے اندر بھی یہ تو مجرسہ تیسرہ بڑی دے رہا ہے دو تعلیم ملر رہا ہے قراز میں کے بیانات اور دینے والے تیسرہ ہیں اگر ان دونوں کو کہا جائے کہ اگر مزیدوں کو یہ اتنا نکروہ آ رہے تو یہ جائز نہیں ہوتا اس طریقے سے یہاں پر کی حدیث میں آپ سمچ چکے ہیں گورد اور حریفہ اس طرح کے مسابقوں کے اندر تیسرہ بڑی دکھر دے رہا ہے لیکن آج کار احساب ہوتا نہیں ہے ان دو فڑیوں سے اکنی فیس لے لی جاتی ہے کہ انا تو احساب نہیں دے رہا ہے اور پتاکی ہوتا ہے تو اسی طرح کیے جاتے ہیں پھر مالک ہی آئے کہ مسئلہ کے اندر ہمارے آئیں اس طرح گنجائش بن سکتا ہے لیکن وہ پھر کزان نہیں ہے وہ کزان ہے دیانتن کہتے ہیں اس کے پھر مکر بھی جائے کوئی میں دے رہا ہے اس طرح مکر بھی جائے اس طرح مکر بھی جائے وہ اس طرح کے مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسا حوال ہے جس کی وجہ سے مؤود لہو کو کسی مؤونت میں داخل کیا گیا ہو یا اس کو کسی کام پر آمدہ کیا گیا ہو وہ کزان بھی لازم ہو جاتا ہے اس کی رسل میں یہ کرنا جا سکتا ہے کہ یہاں حکومت نے طرف سالس ہونے کی ایسے سے دائی فیزر نفع اور نقصر نہ ہونے کی زمانت دے کر لوگوں کو اینایٹی میں شرکت کی دعوت دی ہے اس لئے زمانت کزان بھی نافذ ہوگی لیازہ طرف سالس کی زمانت کو نافذ قرار دے کر حکومت کا حصہ اینایٹی سے ختم کر دیا گیا اور اس زمانت کو نافذ قرار دے لیا گیا یہی وجہ ہے کہ اینایٹی کے اشتہارت میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دائی فیزر نفع یقینی ہے چنانچہ ان تجاویز حکومت کی طرف سے احکام جاری ہوئی اور افتدان اینایٹی نے ان کے مطابق کام بھی کیا مگر کار کردگی کی مسلسل نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے اینایٹی میں تبدیلی آئی اس کی وجہ سے نظام پھر گیر شریع بن گیا تبدیلی یہ آئی کہ اینایٹی کے پاس سرمایہ زیادہ جمع ہو گیا اور شہد میں سرمایہ کاری کو ناکافی سمجھا گیا تو اینایٹی نے اور کئی طریقوں سے سرمایہ کاری شروع کر دیا اور وہ طریقے شارن ناجائز تھی لیکن کبھی کبھار جانتے کی باوجود اس طریقے سے کرتے ہیں ہمارے ایک بائی تھے کاروبار میں لگے ہوئے تھے انہوں نے این باؤ سے پیچھا جانتے ہیں آجیون کی یہاں چلتا ہے تو وہ ہے کپاس ہے گھل ہر اور اس طرق جتنے کی چیزیں وہ خاص پتہوں سے لیتے ہیں اور پھر بازوں کی کئیمت ابھی نہیں جاتی ہے باز میں نہیں جاتی ہے وادے کیے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ این باؤ یعنی جب سب سے اچھا باؤ ہو تب ہمیں دیا جائے ابھی تو سوتا ہو جاتا ہے تو این این کپاس کو گیرا رکھتے ہیں اور جب سب سے اچھا باؤ ہو ہمیں وہ جائے یعنی دیا چاہے باؤ میں جائے لیکن باؤ کونسا فرمان کی پہیستان جو سب سے اچھا باؤ ہو تو یہ مجھون ہوا کچھ مجھا کیا باؤ ہو گئی اب یہ شریع عربار سے جائز نہیں تو نیچانہ جاہیر تھا اس کو اللہ نا نے بتلایا کہ یہ جائز نہیں ہے اس نے کہا کہ ایک اور جند ہوتا رہے کھر ہوئے تو کھر ہوئے تو کھر ہوئے تو جاہیر ہے تو ان کا تو یہ تو سمجھایا گیا کہ بعد میں ایک دو بندب آئے تو میں نے ان کی سنایا بھی اس کی خیال کہ ابھی بھی وہی ہے ان کا نرکہ دیومنٹی مارکلی سے پھارے اور ان کو بڑ کے سامنے ہی بسی دے تو وہ ہی پڑھنے جائے کہ نجیگ پر ہے لیکن یہ بہان ہے نجیگ پرنے کا لیکن یہ کہ قطل نہیں ہے اولاد ساری کی ساری دیومنٹی ہو گئی تو توہا جائے کریں رسکیاں بھی آلیمہ ہو گئی اب سالوں دن سے وہ گیر گئے ہیں لیکن بھی بھی پکے ہیں اپنے اید تو انہی کے لئے اتبار سے مناتے ہیں بلاتے بھی ہم کوئی کہ اید کے دین آؤ کامل کی بھی کہاں مار اتبار بلاؤ جائے مانا بھی ابھی ہوئی نہیں ترکارے بہیسا بہت چلتا ہے اس کے دار ہو لیکن جائے کہاں بہتتا ہے تو یہ اس طریقے سے کاروبار کے اندر گئے اس طریقے اپنا آئے یہ پاکستان کا برشائر اور یہاں کا کیا حال ہوگا تو یہی مسئلہ ہے بھی ان کے یہاں تو ساری جنہیں اسی طرح کی چلتی ہے حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں اس طرح کسی بھی مالی یادی کاملینوں کو اعلان کیا کاغڑیاں دیکھا جاتبار نہ آیا اور کونوں مسئلہ من دور پڑتے ہیں بہیسے بہتتے ہیں ہم کو کما کر دینے بھی یہ بہتتے ہیں حیثہ سمجھ کر ایک تو یہ جائر شریح طریقہ اور پھر شرائے کے کمانے کی مسئلے میں الگ الگ پڑتے ہیں مسئلہ نمبر ایک مارکب پر کارو بار شروع کر دیا اور مارکب کا وہی یہ شریح طریقہ ایکٹیار کیا گیا جو بینکو میں چلتا ہے بینکو میں تو چلتا ہے اس طریقے سے رقم لنبی لنبی لیتے رہے مارکب آت اٹھا ہے اس سے پہلے نمبر دن بینکو کی تارہی جارہ شروع کر دیا جس میں وہ شریح خامیاں موجود تھی جو پہلے بات آئے نمبر دن پی ٹی سی کی ناجائی شکل ایکٹیار کی گئی پی ٹی سی کی حقیقتہ اس کا پس منظر سمجھنا بھی یہاں ضروری ہے گرم ہو بھی دیکھیں ٹی سی پہنو جس میں ہف سے پتلوں پتلوں میں ہو جہا دے جو ہے اتنا پتلا ارہا اور اتنا ہرخصی کا کہاں پریسانڈ ہو اور پیر کارپ کر پہنو کہ کارپ کر پہنو جہرہ بہی سے لو تلین میں ایک سال کے سال کے سال کے سال پہ ہرے ابھی نئے درسندگی کے لئے تو ٹی سی پہن کے ایک سال جا کر دیں ہے یہاں سے تکاہ ہوگا انجھے کہا کہ اس کے سونہ پہنو اور کس کے چار باؤں ہیں؟ خلکتا آپ نے دے والا ایتا بڑھا ہے لیکن وہ ان کی جو کاتلے کے طریقے ہیں وہ گھر لے کے بیٹھے تو وہ نہیں کر سکتا تو یہ بھی اس طریقے سے یہ کیا ہے؟ شریعت کو چھوڑ کر انسان جب اپنی عقل سے کسی چیز کو سمجھتا ہے تو افراد کا شکار ہوتا ہے یا اپنی عقل کا شکار ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں سمجھ رہتی ہیں تو یہ مالیہ کی نظام میں بھی انہی کے طریقے مسلمان اپناتے ہیں اس کے بغیر نظام اس لئے قرار دن بڑھا بھی وہی مارکی میں وہی نظام مولانا عبیداللہ سندھی رحمتاللہ بھوس گئے تھے اس لئے وہ سویت انڈین کا سب کو لے کے بیتا ہوا تھا بلوکستان، غزاکستان، تازیبستان سب کو نیگر چکا تھا تو مولانا نے ان کے سامنے اسلامی نظام پیش ہو تو قسطہ علی نے یہ کہا کہ کوئی ایک سوتا سا مسلم بھلک ہو جانا یا آپ کا جو نظام نافذ ہو تو ہم اس کا تجربہ کر کے عمل میں لیں لیکن تھا ہی نہیں حتہ کرے کے آ جائے جوئی سے آ رہا ہے لیکن بہت مشکل ہے چانوں طرف سے آئے میں اپنے بک سے رقم بڑھ کر دی بلوکستان بھی کتنی جمع دی والد بینگ نکال سے کوئی جوئی جو نہیں رہی تھی تالیوان کو یہ شکلیں بنتی ہیں غیر اسلامی طریقوں کُدھی دنیا میں نافذ کر رہے ہیں ڈنیا میں نافذ کر رہے ہیں کئی مرتبہ پر حملے ہو رہے ہیں کئی مرتبہ پر حملے ہو رہے ہیں بڑے مردان ہی کی طرف سے ہو رہے ہیں ایسی کمیت تو چاہتی نہیں ہے کہ اسلام کا نظام ہے اگر کوکی نافذ ہو تو یہ وہاں بھی اس طریقی کی یہ شکلیں چل رہے ہیں یہاں بھی چل رہے ہیں اس کے بارے ہی کہاں ہوس فائنانس میں وہ دورہ پر ہے HBFC HBFC بیچ میں اور بھی کسی کم گیا ہے وہ سب غیر اسلامی ہے ہوس بلڈنگ فائنانس کارپورشن یہ ہدارہ ہوس فائنانسنگ یعنی گھر بنانے یا خریدنے کے لئے سرمایہ فراہم کرتا تھا یہ ہندوستان میں یہ ہوس فائنانسنگ ہے اور ان کا کام بھی یہ ہے ہوس فائنانسنگ آپ کا پیسہ ہے آپ کو مکان کامی کرنے کے لئے وہ پیسہ دے گا پیسہ دے گا آپ کا مکان جہلے اپنے پاس جنوی ہی رکھے گا آپ نے کاغذات آپ کو دے گا ہی نہیں کاغذات آپ کیا آپ کے پاس آئیں گے نہیں تو آپ بیچ نہیں سکیں گے جب آپ کو بیچنا ہوگا پہلے یہ قرضہ آدھا کرو تو جس کو خریدنا ہے اس کو یہ قرضہ دینا پڑے گا آپ وہ قرضہ دے اور وہ نام پڑھ نہ کریں تو وہاں کھیلنا پڑتا ہے آپ کو دے مکان لیا تو اس کو سامنے والے نے اسی ہی کرے اپسکاتی آدھا تو بیچ پیس کے وایا وایا کرنے کے بات ہی اس مسئلے کو حل کیا گیا آسان نہیں ہوتا ہے اس کے کے آپ کو پہل سے آدھا کرو اور نہیں اس کا اس کی درب سے آدھا کیا اس کا قرضہ تھا اب وہ قرضہ آدھا ہو گیا میں نے اس سار میں نہیں کرتا ہوں اس طریقے سے پستوں کے اوپر لوگوں کو مکان بنانے کے لئے پریسے یہ حکومتی کی سکیم ہوتی ہے کہ کچھ میں کے ایسی ہو جو فائننسنگ کے لئے لوگوں کو مکانہ کامی کروانے ہیں تو وہ ان کو کرزہ دے اس کا کرزہ پورا سوٹ کم ہوتا ہے مگری بھی ریوائیت ادارے تو اس مقصد کے لئے سوٹ پر کرزے دیتے اور مکان کو رہن رکھ لیتے ہیں مکان یہ کو لے لیتے ہیں یا دستاوی درد لیتے ہیں مکان تو پیلتے ہیں گریرے لیکن دوسرے کو بیچی نہ سکے ہو یا رہتا ہے تو اس کو وہاں سے نکالے یا مکان کو سل مل کر دے اس کا ہوتا ہے بیچے سل کر دیتی ہے اسلامی نظریاتی کانسلن ہاؤس فائننسنگ کے لئے جو تجوز پیش کی تھی وہ ایک نئی قسم کا معادلہ دار اس کو شرکت دے متاناقصہ اسلامی نظریاتی کانسل کیا ہے اس کو سمجھنے کیلئے یادیں پڑھنی پڑھیں گے یا ملانا کی کوئی قرآنی کتاب ہے یا ملانا کو بھرکان بھنگے دار بنایا گیا تھا اس کا نظریاتی کانسلن اسلامی سوچو فگرہ دنیا میں رائز کرنے کے لئے بلکہ کم اس پلک میں رائز کرنے کے لئے لیکن وہ بھی یونی لندی گئی ملانا نے جو کچھ پوشش کرنے کے ملانا نے کہ ملانا الانگی نہ ہونا چاہتے تھے ابھی ایک دو یادوں میں پہنے آ گیا لیکن حضورب نے کہا کہ تو وہ تمہارے رہنے سے کچھ نہ کچھ خائرہ ہوگا ورنہ تو وہ چھوٹ مل جائے گی ان کو ہر قسم کا ناجائز کرنے سے یا کم سے کم آوازت ہوگی کہ یہ جائز نہیں ہے یا انہوں نے ناجائز کیا تو ملانا اس طرح کی مسلم بھی لپی سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے کا طریقہ صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو دیندار جو لوگ دین پر چڑھنا چاہتے ہیں دینی اعتبار سے اپنا فائننسیر دیندار محافظ کرنا چاہتے ہیں دیکھریزنگ پارٹنرشک کہتے ہیں جہاں حکومت کے پاس جاؤ تو وہاں سے اوپڑی آئے گا مکان کی قیمت متعین ہوگی ہفتے متعین ہو جائیں گے اور آپ کو ملینہ کتنے حویثیں دینے پڑیں گے لیکن ملینہ دینہ پڑیں گے لیکن مولانا نے جو ایک قریقہ بڑھایا ہے وہ بہت اچھا صریح جس کا حاصل یہ ہے کہ تمویلی ادارہ اور عمل یعنی کلائنٹ یعنی مکان کے خواہشمند کے مشترک سرمایے سے مکان خریدایا بنایا جائے گا دونوں کے درمین اپنے سرمایے کے تناسب سے مکان میں شرکت ملک ہوگی وصلہ پچیل فیصد سرمایہ عمل کا اور پچھتر فیصد ادارہ کا جاتو ملک یہ ہے شرکت متناقشہ اپنا حصہ کی کم کرنا اس لئے متناقشہ اس میں نقصہ کا لفظہ آیا ہے یہ تو یہ ہوتا ہے کہ مکان کی ضرور اس کے اندر وہ ان سے سامنے والوں سے معاملہ کرتا ہے کہ میرے پاس مکان صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور دوسرے 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 اللہ علیہ وسلم کیا کرو اور اس طریقے سے دونوں مکان کی حامی ہوگی بینٹ سے کچھ لیتا ہے اندر اپنا سرمایہ اس میں لگا کرو یہ کیے شکر یہ کی ہے کہ دھرائے ہوئے ہیں یہ ہاؤس مائننسیگ میں اپنی بطورے شرکت کے لگانا چاہتے ہیں بطورے بزارت کے لگانا چاہتے ہیں اس لئے اندر پاس پیشہ ہے یا جیسے بلکر اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہیں اگر سے یہ طریقہ ہندرستان میں ہے نہیں اللہ والم کوئی نہیں کسی گزار پر دے تو دینڈال لوگ چلا دے ہو ورنہ آم اعتبار سے ہمارے بلکر جتنے ہیں وہ تو مکان کی قیمت تاہیر ہوتی ہے اور وہ درہ گئی ہوتی ہے اور بھی اس کے بعد ہتھے الگ الگ ہوتے ہیں ان حقوں کے مطابق آپ دیتے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کچھ کمانے والے ہیں ورنہ تریب آدمی کو تھوڑا اس کا ہمتائی کا پورا ہوگا لیکن یہ جی اس طرح کا سسٹم چلتا ہے حقومتوں نے اس میں سور کا نظام چلا ہے وہ بھی اپنا عوام کی ضروریات کو نہیں کرنی ہیں تو اس کے لیے تو کریں گے لیکن انہوں نے سور کا نظام اور اس کے بعد یہ سور ادا کرتے ہیں آدمی کا بطا لگنا پچیس سال تیس سال چالیس سال کے بعد ہو جاتا ہے اس طرح کا سسٹم چلا ہے مسلم نظام میں مولانا نے جو طریقہ بڑھلا ہے ایک کو بتانا یہ ہے کہ کبھی لبار یہ ہوتا ہے براہ بیلگر وہ یہ کہے کہ میں بیٹ کر روڑیا لگا تھا ایک تو یہ شکل اور وہ کاروباری شکل ہیں جائے جا آپس میں وہ اور سامنے والا بینک یہ تو یہ ایک آدمی ہے کہ اپنے پاس تو کئی لوگوں کے پیچھ ہیں تو بینک ان کے ساتھ بیٹا معاملہ کرتا ہے اپنے بیلگر بھی جب ہوتا ہے تو وہ خود ہی بیلگر بناتا ہے پندرات کر روڑیرہ سکتوشی کا اور بینک جو ہوگا اسلامی اس نے روڑیا لگا ہے اس نے تامیرات کی تو مکر بننے کے پر عامل کارپورشن کے حصے میں کراہ دار ہونے کی ایسے سے رہے گا اور کارپورشن کو کراہ دار کرے گا اس کے ساتھ مختلف وقفوں میں کارپورشن کے حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتا بھی رہے گا ہمارے جب 75% لگے تو یہ مکان میں کتنے حصے کا شریک 25% کا اور باقی 75% کی یہ مالک کس طریقے سے اب یہ اپنی طرف سے اب ان کو رہنا ہے تو ابھی کراہ دے لیکن کراہ کتنا 25% تو ہے اس کے پاس 75% جو کراہ ہوتا ہے اس نے مکانوں کا اتنا ہی عدا کرے یہ عدا کرتے کرتے اس مقصد کے لیے کارپورشن کے حصے کے متعدد یونٹ بنا لیے جاتے ہیں مثلاً کارپورشن کا حصہ 10 یونٹوں میں خریدا جائے گا جونجو خریدنے کے نتیجے میں کارپورشن کا حصہ کم ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا اسی تناسب سے کراہ بھی کم ہوتا جائے گا جب عامل کارپورشن کے سارے حصے کو خرید لے گا تو کارپورشن کی ملکر ختم ہو جائے گی کارپورشن کو تو نفع کمانا ہے ستری اکسی جو یا ستری اکسی اس قسم کی جو ملکر خریدنے کے ملکر خریدنے کے ملکر خریدنے کے ملکر خریدنے کے جائے گا ایک بنائیا نفع ہوا تو دونوں شریف ہوگئے سے ان کو تو اس میں انکرس رہی ہیں اس مکان میں رہنے سے لیکن جو آدمی ہے اس کو اپنا مکان چاہیے اس کو دکان چاہیے تو وہ انکرس لے کر اس میں رقم ادا کرتا جائے گا دونوں کے درمیان آپس میں اس طرح کا عشترہ کرے گا یہ قرائے ادا کرے گا بھی ملک نے لیکن قرائے کم ہوگا اور جیسے جیسے جائے گے نہ بھی رہے وہ اس میں اور سی بھی رقم ادا کر کے آہستہ آہستہ کیا کر لیں اپنے آپ کا مکان کر جاؤں اس طرح اور عمل سارے مکان کا ملک بن جائے گا اب قرائے دینے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا یہ حصہ ہی ہوتا ہے بڑی بڑی کمیوں میں بھی احصہ ہوتا ہے اتنی لنگی چوکی رقم کمنی کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ سالے اتنی بڑی فیکٹری بنا لے تو دوسرے جو بنانے والے ان سے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس ہی اتنا حصہ لیتے ہیں اور باقی حصہ قرائے دوں دھورا دھورا قرائے دیتے جائے اور دوسری طرح کچھ رقم بھی ملتی جائے اور تیرس کے تناسب سے رقم دیتے دیتے اپنی ملکت کو برہا دے جائے ارائے بھی اس طریقے سے کم ہوتا ہے فیکی نکتہ نظر سے یہاں تین عقود ہوئی شرکت ملک، اجارہ، بیعہ یہ تین وقت بغیر کسی شرطے سابق کے الگ الگ ہو تو ان کے جواز میں کوئی اشکال نہیں مگر عملاً یہ ایک مہادے ہے تین اکد ایک مہادے میں تین اکد ایک دوسرے کے ساتھ مشروط یا المعروف کا مشروط ہوں گی اور اس طرح مہادے کے بغیر چارہ ہی کار بھی نہیں یہ صورتی الفقی طور پر قابلی گور ہے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ ایک عقود میں دوسرے اپنے کی شرط لگانا اس وقت نہ جائے جبکہ سلبے عقود میں دوسرے اپنے کی شرط لگائے گئی ہو لیکن اگر صورتی حال یہ ہو کہ ایک دفعہ کہ کئی عقود کا اس طرح خطہ مہادہ کر لیا جائے کہ ابھی کوئی عقود انجام نہیں پا رہا ہے فیلحال صرف ان کے انجام پانے کا مہادہ کیا جا رہا ہے پھر وہ عقود اپنے اپنی جگہ اور اپنے اپنے وقت پر انجام پائیں گے یا بیعن و شرط ان کے حکام جاری نہیں ہوں گی اس کی نظر بائے بیل وفا ہے اس کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہوا ہے صحیح ہے کہ وفا کی شرط سلبے بے میں ہو تو ناجائز ہے اور اگر بے مطلق انشرت ہو اور وفا کا معادہی بے الگ سے کیا گیا تو یہ جائز ہے اور معادہی وفا قضان بھی لازم ہو جائے گا بے کے بعد تو وفا کا جواز بہت سے فوقان لے گی یہاں ٹیم شکلیں اس سے پہلے بھی مشاہر ہی آ چکی ہے تب ایک آنی کسی کے پاس لہنے کے لئے گیا اور بے نے اس کو مکان دے گی یا جو بھی چیز دے گی تو پہلے اس کو کہیے گی کہ اس کی نسی منیان ہے منپول آشیہ ہے تب تو منپول نقل کر کے وہاں تک پہنچانا ہے نظر منپول آئے تو وہ جگہ وہیں ہیں تو ان چیزوں کا وہ پہلے سب سے پہلے تو صرف اس کی شرط ہوگی ان کے ساتھ پھر اس کے بعد ایجار تبچیس پیزر اس کے انہیں بچھر تک بیزر بہیں گے یہ تو ہو گیا شرط کر اس کی پھر اس کے بعد اس کو مکان چاہیے چھوڑا آدمی ہیں تو تجارت کے لئے نہیں کرے گا وہ تو اپنے رہنے ہی کے لئے اس لئے اس کو مکان کی ضرورت اس کی ضرورت کرایاں دیتا تھا وہ زیادہ تھا یا وہاں فیسی لیتی نہیں تھی یہ مکان میں ہے تو اس دنیا کے اوپر وہ تجارہ بھی معاملہ ہوگا پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں اپنی طرف سے دیتا بھی جائے گا تو اس کے حصے یعنی کرایاں دے گا وہ نہیں گنے جائیں گے کرایاں تو کرایاں میں جائے گا اس نے انصفہ ہشک کیا ہے لیکن دوسری رقم وہ اس میں بھی جاتے ہوئے پچیس سے پچاس پچاس سے سو اس طرح جو ترتیب سے جائے گا اتنی دنیا میں اپنات میں وہ معلوم بن جائے گا ایک چیز میں شرکت ہوئی جارا ہوا اور بیٹ ہوئی مولانا فرماتے ہیں کہ ایک ہی عقد میں تینوں باتیں ہو گیا یا ایک ہی کاغرے میں تینوں چیزیں ہو تو اب اس سے بہلے بھی منع کیا تھا پھر مولانا فرماتے ہیں کہ لیکن یہ کب تینوں چیزوں کی شرطیں بھائے اور مشتری جو بھی جابا قبول کر رہے ہیں اس وقت ہی تینوں شرطیں لگائی جا رہی ہیں کہ ابھی میں تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہوں پھر میں تمہارے پاس سے تیرائی پڑھوں گا اور ابھی میں یہ سعادے سعودے ہو رہے ہیں تو یہ چائز نہیں سلو پہ اقت میں چائز نہیں وعدہ ہو کہ اس طریقے سے ہم ترتیب دیں گے پھر اس کے پاس پہلے صرف شرکت کا دستاویز تیار کیا تھا اس نے اپر بردو بھی آپس میں پڑھے ہو پھر اس کے پاس دوسرا اجارے کا تیار کیا تھا پہلے جب کیا تھا اس کو اجارہ نہیں تھا اس کو صرف شرکت ہی ہو پھر اس کے پاس جب رہنے گیا وقام تو اس سے پہلے پر اجارہ کرنے جب اجارہ کی مدت پوری ہوئی دے دیا پورا اور اب وہ مالک بننا چاہ رہا ہے تو اب بے وارہ کاغذ لائے اور اس طریقے سے اس طریقے سے پہلے پہ آپ سن چکے ہیں اجارہ کی الگ شرکت ہیں بے کی الگ ہے اور شرکت کی تینوں الگ الگ شرکت ہیں اس نے تینوں کی لوازمات تینوں کی شرکت ہیں تینوں کی منافع تینوں کی نقصانہ بھی سب الگ الگ آج کل دنیا میں نفع کمانا ہیں سامنے والے سے اس لئے ان سب چیزوں کو قدر ملک کر دیا جاتا ہے پورا جاتا اجارہ اور معاملہ ہوتا ہے بے گا جائے ہوتی ہے اور اجارہ داخل معاملہ کی آتا ہے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ جو بھی طاقتور ہوگا مالیہ کے بعد سے دوسرے کا کنٹ اس میں ہوئے اور اسلام اس کی اجازت نہیں ہوگا اس کے صفافیت آنی چاہیے معاملہ کے اندر یہ اس وقت کے یہ معاملہ ہے اس وقت کے یہ ہے تو اگر افدر کے اندر اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھتی ہو اور صورت اقتیانی افدر کام گونے کے بارے یہ چیز ہے آپس میں معاہدے کے طور پر قضان تو لازم مہارتیاں نہیں ہیں لیکن کچھ شخص میں مالانا نے اس کو قضان بھی رجوع کی طرف بے کے بعد مثال تھی بے ملو افا اسے آپ کو میں نے کہا ایک آدمی مکام بیج رہا ہے کسی کو لیکن بیجتے ہوئے کہ یہ مکام میں پاس سال کے لئے بیج رہا ہے پاس سال کے بعد یہ مکام بیج رہا ہے لیکن لین آیا سامنے والا بھی کسی نہ کسی بجا سے لیتا ہے اب ماملہ مرکاتوں باری دنیا میں اس طرح کی کیوں ہوتے ہوں گے کہ ہوں گے تو بجا ہوں گے تو ہوں گے تو ہو رہے ہیں چاہے وہ غیر شریف ہو رہے ہیں لیکن مجھو ہاتے اب جب لوگ عمل کر رہے ہیں کب ہمتی یہ کہے کہ نہ کریں کی کہیں پتوان نہ کریں کامنے والا رہد سال کے لئے چکر آئے لائے لائے سال کے لئے اللہ بات بھی ترہا کرتے ہیں ان Pip italy اے رہے تھا جنہی آئی کہ کسی peu گرے اے رہے بہت کر آیا یہ بہت کر ihnIO آیا اب twentata آیا اس کو کسپر دیا ہے کرائے پر دیا یہ سمجھا جائے لیکن پھر بھی اس کی دنجائش ہے کی گئی ہے یہ بھی وفا جب معاشرے میں پسرس سے چلنے لگا کاروباری دنیا میں کبھی ایچھا ہوتا ہے وقتی طور پر کنیچر پر جاتا ہے بیسے نہیں ہوتا ہے لیکن ضرورت ہے اسی مقام کی اور سامنے والے کو بھی لینا نہیں ہے تو کم کرایا ہوگا کیا رکھتے لیتا اور سے اس میں کس کا اسی وجہ ہوگی کہ سامنے والے کی طلب کیوں ہے اور بیسے پہلے وفا کے وعدے کا نفاظ بھی جامل فسلن میں مصررہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوسری عقد کے شرط لگانا جائز ہے البتہ عقد سے پہلے یا بات میں دوسری عقد کا معادہ کرنا جائی ہے شرط لگانے اور وعدہ میں فرقی ہے کہ سلبی عقدوں کے شرط لگانے سے بے کا انعقادی دوسری عقد سے معلق ہوتا ہے یعنی اگر دوسری عقد ہوگی اس لئے کہ شرط میں آپ کسی نے کسی موشرتون اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے مثال تو سادھا دی کہ کپرہ میں آپ کو کسی رہا ہوں لیتنس کی کپرہ خرید رہا ہوں لیتنس ہی نا آپ کو یہ ہوگا یا وہ کہے کہ کپوی ویچین ہے یو آر یو امید دیں پلوت بے سے پلوت بے سے پلوت بے سے مکان بے ہمیں تعمیر کریں اس لئے پلوت بے دوسرہ ملتا ہے مکان تعمیر کرنے میں جائے ہوتے ملتا ہے انہوں نے ہی بتایاں یعنی یعنی اگر دوسرہ تو ہوگا تو بے ملاقید ہوگی ورنہ بے بھی ملاقید نہیں ہوگی اور بے ان اوقت میں سے ہے جو تعلق کو قبول نہیں کر جائے جبکہ الگ سے وعدہ کرنے کے صورت میں بے کی تعلق لازم نہیں آتی اس تفصیل اور سرد الگا لیے اینسل بے اکتر کے اندر تو یہ شکریہ کے بعد سے اسی اکتر کا جوز پر اس لئے جائے اس لئے کہ پہلے ایک بار تین اوقت کا موعدہ ہو جاتا ہے پھر ہر اگر آپ نے اپنے وقت پر بغیر کسی سرکیہ ہوتا رہتا ہے اگر وہ شرکت بھی دیتی ہے تو شرکت بھی دیتی ہے کوئی ناقاقز پر رکھا ہو کوئی فرق نہیں ہے گرہوں کے دستاویز آدم بناو یا مکان کے یا کمدی کے شرکت دونوں کے اوپر یہ دستاویز بھی ملکیت کی طرف بٹلا دی ہے وہ شرکت کی طرف بٹلا دی ہے اس لئے وہ شرکت اس نام کے ہو جائے اس لئے کوئی بھی شرکت ہے یہ مجاربہ سرٹیفکت اس طرح کا انوان آپ سنو چکے ہیں اس میں کوئی حرکت نہیں اسلام نے دعا کی مجاربہ گھٹ میں پر لکھتے ہیں نہیں اسلامی ان سے بھی لکھنا ہے استثیلو اور یہ تو بہتر شکل ہے اس لئے اگر کوئی کالوبار والا اگر آپ کو کوئی سرٹی دے رہا ہے تو اس میں شریعت میں کون یہ تو شریعتی کے آیت پر قرآن کے آیت پر عمل بھو رہا ہے بلائے کہ وہ لکھے ہوئے ہیں بلکتو بھائی رہے قاتل کی لادل ہونا چاہیے گربر نہ ہو ایسے کچھ نہ ہو لکھے کچھ لے رہے ہیں کسی مقصد کے لئے سامنے والے سرٹی دے تو جوار ہی لکھا ہوا یہ تو جائز نہیں ہے وہاں قاتل کو کہا یہاں کمپنی والے کو کہا قاتل سے مراد لکھنے والا ہے یہ ہے خوانے والا بھی ہے لہذا مسکورہ تزویس کے مطابق گرگر ہاؤس فائننسنگ کا کام کیا جاتے ہو جائز ہوگا مگر یہاں بھی مسحصل نرگرانے کے فکڈان کی وجہ سے عملاً بہت سے شریف کباراتیں پیدا ہو جاتی ہے چونانچہ اس وقت جس طرح کام کر رہے ہیں اس میں متعدد شریف کباراتیں موجود ہیں ہاؤس فائننسنگ ہر چیز میں عیسیٰ ہے ہنہ آپ کو کہا دو مہمی کاروبار کرنے ہوں گے تو انہیں اندر ملک کیا جائے گی اگر پر آہی جائے گی اس لئے کی کتاب اس میں کے حصل اور آجاب ملک کیا جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا حضرت تھامی کے زمانے میں کہانے کے دھومی کو بھی مسئلہ معلوم تھے اور اسی دریگے سے حضرت تاریخہ رحمت اللہ علیہ نے رکھتا ہے مولانا دیپن کے بازار میں مسئلے کے لئے گئے یا تھا نا بوان میں جو سودا ہو رہا تھا بے سرٹ تھی اور ان کو کچھ احساس نہیں کھا بکربر ہو رہی تھی سونا نے سونا نے کہا مولانا قبضہ پندیس میں دونوں پر ضروری ہے اس کے دیئے سودا قسطہ ہے سید سرٹ کا ہے ہمی کی چھوٹے اصلا رسالہ ہے معاملہ صفائی معاملہ سودا اصلا رسالہ اس میں جیب وگری اس قسم کی بہت ساری قصہ کی قصہ نہیں لکھا ہے سادر قائد نے صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے ہاؤس فائننسنگ کو عربے میں التمیل العقاری کہتے ہیں اور اس موضوع پر افکر کا ایک مستقل مکالہ ہے جو افکر کی عربی کتاب وہ حسن فی قضایا فقیہ معاصرہ میں شاہی ہو چکا ہے بیما تعمین بیما بھی آج کل کاروبار کا بارہ حصہ بن گیا کوئی بڑی تدار اس سے کھالے نہیں ہوتی بیما کا مفہم یہ کہ انسان کو مستقبل میں جو خدر دربیش ہوتے ہیں کوئی انسان حیدارہ زمانت لتا ہے کہ پھلا کسن کے خدرک کے مالی اثرات کی میں تلافی کر دوں گا مشہور یہ کہ اس کا آگاز چودہوی سلی اس وی میں ہوا دوسرے ممالک کی تجارت میں مال بحری جانس سے روانہ کیا جاتا تھا بحری جانس دوب بھی جاتے تھے اور مال کا نقصن ہو جاتا تھا بحری جانس کے نقصن کی تلافی کے لیے اقتیتاً بیما کا آگاز واللہ ما شامعی نے بھی مستقمن کے احکام کے احکام میں سوکرہ کے نام سے اس کا دکرہ کیا ہے جن خدرک کے خلاف بیما کیا جاتا ہے بھی ممالک کیا جاتا ہے ان خدرک کے لیے ایسا بیما کی تین بڑی قسمیں ہیں بیما قصرہ سے انسونس کے نام سے وہاں کی آتے ہی رہنے ہیں انسونس کی درست ہے آپ کو درد سے تمنیوں کے وہاں آتے ہی رہنے ہیں لوگوں گا بیما اس کی جو افتداء مانانہ نے چھوٹا سے نکر کیا اب آپ کے والد محکرم اس کے ساتھ رسول اللہ نے جواہی مکتانہ اس کی بہت تصفیل سے نکل کیا یہ بھی ایک مولمی کو جاننا ضرور یہ مسئلے کی تحقق موجودے کے لیے جو چیزیں بھی سماد میں رائی ہوئی تو کیوں ہوگی بیما کی پیچھا آتے کیا بجوع اور بعد میں اس کی شکل بدل جاتی ہے تو بعد والی شکل پہلے والی شکل بدل جاتی ہے وہ کس مجھولی قدرہ سے رمالہ رائی ضرورت ایجاد کی ماں ہے کوئی نہ کوئی ضرورت بکی ہے تو اہی کوئی چیز وجود میں آتی ہے بیما میں بھی یہ ہوا کہ پہلے زمانے میں پستیگی کے ذریعے سمندری جہازوں ہی کی ذریعے کاروبار آدمی بہت بارا کاروبار اسی کے ذریعے ہو رہا تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کا جہر دوب گیا ہے ضرور پٹی ہوا ہو گئے اس طرح کا ہی کاروباری لوگوں کا اس طرح ہوا تو کاروباری جو کمپنی آنی جن کے جہاز چلتے تھے مسلمانوں کی بھی چلتے تھے بلندیس لوگوں کی چلتے تھے دس لوگوں کی ہوئی انگلینڈ فرانس کے بھی چلتے تھے پستیم جاکہ نے آئی کس سے جہازوں کو لے کر ہی کھائی نے بہتماسیہ کی کورتیاں لگائی سورت میں نے بہتماسیہ کی مدرہ سوریا تو بھی اس طریقے سے جارت پوری دنیا کی سمندری جہاز سے چلتی تھی اور حادثہ پیش آتے رہتے دے سمجھ گئے تو آپس میں تاجینوں کی درمیان باتیں پہلے تو ہوئی کہ پناہ نہ روک گیا پناہ نہ روک گیا اچانک حالت تو بڑی سے بڑی کوئی حالت آئے تو اس وقت سلمانوں میں بھی آپس میں اتفاق کے باہنی کی اور اس طریقے سے آپس میں معاملات ہوتے ہیں یہ انسونس کا ملیت کدائی مرحلہ ہی جواز گی کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ زرکا اللہ مصطفیٰ زرکا ہماری دوہت پر عالم ہوائی ہوائی ہماری شیط عمر زرکا کی صلوق ہوائی نام کی تو جو ہماری میں ہوتی آپ کی نہیں کی ہے لیکن اس مسئلے میں معلوم نہیں انہوں نے اس کو امداد بہاہمی ہی کا دلیلہ دیا اور ان کے یہاں جواز پر باقی سارے علماء احناف اور بات مالک سب ہی شوا پر سب میمہ کے عزم جواز کے قائل ہیں لیکن شیط مصطفیٰ زرکا کی دلین ہے اتنی قابل اعتبار نہیں ہے کہ قرور میں اس کو مانا ہو لیکن دلین ہیں بہت سارے عجیب عجیب دلین انہوں نے کی ہے وہ سمین کی جواز ہے اس کے اندر جنتہ اور مکہ مکرمہ والی جو ہے مانا سب نے بھی تھوڑی تو نقل کی ہے انہوں اس کامی فقائی بھی مانا لیکن زیادہ مصطفہ دلیل کو اسلام کی کہ جنتہ بکا انہوں نے زیادہ نقل کی دلین نے نقل کی تو اس کا جواز بھی دیا ہے دلین ہے اپنی جگہ پر جوزی لیا آئے لیکن امام جوزی آئے کوئی بھی عیسیٰ نہیں جو تقابل کر سکے عدم جواز کے مقابل اس لئے جواز جی رہی انہوں نے اس کو انداد باہمی سمجھ جیسے ہوتا تھا کہ دیسے میں نے فیسال نہیں مردوں میں عورتوں میں جو جو جمع کر بھانے کی چلتی اس میں کوئی شرح بھانے نہیں اس لئے اپنی رقم کو ہوتا ہے پھر یہ چونکہ ایک سمجھدن ہوتا سمجھ جاتا ہے پھر سنم بھی آتی ہے نی 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 بھانے 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 رقم جمع ہو جاتی اور کوئی کام کرنا ہو کہنیا پہنیوان ہیں در بنانا ہے کوئی رات دن نی 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 بھانے سانی آتی بیماری آئی تو ایسے موقع رقم کام لگتی اس لئے انسان احسا کر جائے کام این میں شروع احسا ہی تھا کہ اس طرح کی چیزیں جہاز دوب جاتے تھے نقصان ہوتا تھا ایک جہاز والا دوب گیا ختم ہو رہا تو آپس نے مشکرہ کیا کہ ہم جب آرام کے دن ہیں ہم جنگی دنوں کے اندر بھولی بھولی رقم ہر سال جمع کر وقت جمع کر وقت جمع طرح تازی نے جمع کی اور اب جب کسی کو نقصان ہوتا بچی انہیں جمع کی ہیں اپنے انسان سے یا اس سے زیادہ دیتے لیکن زیادتی قرض ہو تی پہلے والی رقم تو اس کی اپنی ہے وہ رقم دینی جاتی اور دوسری رقم اس پر کر سمی اس کا کام بن جاتا پھر کاروبار میں نقصہ ہوتا تو رقم جمع کر کر وقت زیادہ یہ قرآن زمانے میں یہ سسطم تھا یہ بیمہ تو جائز تھا ابدال باہنی ہی تھی اس میں کوئی سنوڈی معاملہ لیکن جب یہ دونوں جمع کے جب اس کاروبار میں شریف ہو گئی یا کھل یوروپ کی کمپنیوں نے دیکھا کہ کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحیح رقم یں بہت جمع ہو گئی پر اتفاق سے کوئی حدثہ ہی نہیں ہوا تو رقم زیادہ ہو گئی تو اتنی ہم کبھی کائم کریں اور لوگوں سے کہ آپ کو نقصان ہوگا تو ہم دیکھ دیں اب ان کو معلوم ہے کہ نقصان ہوگا اتنا نہیں دوسری بات ہی کہ ہوا بھی ہمارے پاس ان کی زورت جمع میں سے اس کو دیں اس کو دیں یہ تو ہوتا ہے لیکن انہوں نے اصول اور ذات کا رہا ہے پھولی زندگی بڑھ اگر آپ کی گاری کو اکسی رہنے لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہم 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 دنیا کا دنیا کام کرنے والا ہم اندوستان میں سائنس دانوں کو بڑے بڑے سائنس دانوں کو آگے بڑھانا چاہئے جو تردتی دے رہے ہیں کاشتا یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ چالا تادیروں شامی نے ذکر دیا لیکن اللہ شامی کے زمانے کاروبار پر مسلمان غالب تھے اس لئے اس میں حرمت نہیں آئے لیکن جائے سے مسلمان گئے اور یورپ کی کمپنیوں کا قصدر ہو گیا اور وہ غالب آگئے دنیا بل میں تو انہوں نے اپنے 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 بار شسولی بھی جامی پورا ناکس کر دیا انسونس میں تو انسونس کمپنیاں شروع میں قائم ہوئی تھی اسکیٹ گیا تھا دوسری بار اگیز کی جواز کی ٹیٹس کو مدم جواز کا تو فتوار دے دیا لیکن اب اگر معاشرے میں لازمی ہے اسے فرنٹ مارکی والا گاریوں والوں کو یہ ہوتا ہے انسونس تینا پڑتا ہے اور اس طرح کی یورپ کے ملکوں میں اور بھی دیسرے بہت سارے انسونس لازمی ہیں انسونس میں انسونس کی راہ پر آ رہا ہے لیکن یہاں جہالت میں وہی باتیں ہیں اس لئے جل کے آ سکتا ہے نہیں ہے جہالت کا مطلب وہ علم والی جہالت میں خانون سے ناواقفیت والی وہ ان کے عدیوار سے ہے اس لئے یہ کیس لازمی نہیں ہو سکتا نہیں انسونس لازمی نہیں ہو سکتا انسونس کے ساتھ کی لیکن کچھ میں کچھ ہو رہا ہے حکومت نے کچھ چیزیں ایسی رازی بھی کر دی کہ اپنے جو ٹوٹر سامنے وہاں وہاں کو کرنا پڑتا ہے دوہزار دوٹی فسادات میں تو دکان مسلمانوں کی انسونس پڑتی ان کو نقصان کم ہویا یا نہیں ہو اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے بچانوں نے انسونس نہیں کروایا تھا ان کی بچانوں کو جلایا گیا پہلے باقائدہ اس کا سرویہ کیا گیا صرف مہینے پہلے اس کو جو پساد ہوئے تھے حضرہ کیلے والے نے لیل دیا کہ مسلمانوں کے مکانہ روککانوں اور دمینوں وغیرہ کا سرویہ ہو رہا عطمہ سے یہی تھی اس لئے انسونس کرنیا تو ساری کس کی ان کی ہے تو اب جنہوں نے انسونس دیا ہے ان کو تو مل جائے گا لیکن یہ نظام تھا ان کا اپنی سوچ کا اللہ کے ہاں وغیرہ وغیرہ اللہ آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں بائیس سو کروڑ کا نقصان ہمارا ہوا اور اچھے ہزار سانسو کروڑ کا نقصان ان کا ہوا دس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ان کا زیادہ ہوا سانس ہزار آنسو سانس ہزار آنسو اور ہمارا بائیس سو ہوا کم کم ہے اس لئے کم ہوا اچھے بائیس سوٹ اچھے بائیس سوٹ اچھے بائیس سوٹ اس لئے مسلمان کا اپنا تھا ان کا یہ ہوا کہ اچھے بہنینے تک ساری بینکیں بند رہی ہیں کاروبار سب بند رہے ہیں پورے دویرار کے اندر تو اب جب بند رہا انہوں نے سونی جو کاروبار کیے تھے رکسہ لیتی بینک سے بینک پا لیا تھا اکانے لیتی سوٹ کے اوبر تو ان کا تصور چٹھ رہے گیا تو ببین ان کا مسلمان نے مسلمان تصور سے بچا تھا یا گیا تو سب کچھ گیا تھا پھر دمیعت آئے انہوں نے پانس ہزار پکے مکانات بنا لیا ہے اس طریقے سے ہوا تو یہ سب چین ہیں یہ باتلانا ہی ہے کہ اب ان علاقوں میں اگر کسی مسلمان کی دکان ہے اور وہاں خطرات ہے اس کو تو منجائی اس کو کہا بھی ترسل نہیں لی اسلامی فکایکربی نے اس کی مسئول اور ذاکری بھی بتلایا اسلامی فکایکربی کا سمینہ ہو رہا تھا اور مولانا سبجہ صاحب نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ حکومت کی جو انسولانس پالیسی ہے اس پسادات کے لئے عالق ہے اور عام حالات بھی جو نقصان ہوتا ہے اس کے لئے جواز کا پھر قادر صاحب نے اس کی تحقیق کروایا ہے حضرت صاحب زندہ نے اور پھر اس کے بعد تحقیق کر کے پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا انسولانس میں اس کو پائیٹا نہیں ہو رہا کچھ شکیں ایسی ہے کہ اس کی منیان کے اوپر کچھ کمپلیٹی ملٹا ضرور ہے تو جواز کا پتویت نیاد ہے کہ ایسی جناس ہو ایسی ماہول کے مسلمان ہو سب کے لئے تو حکم نہیں ہے مسئلہ اپنی جگہ بڑھی ہے اس لئے کہ سوڑ ہی ہو رہا ہے آپ کی دکان کو پورے سال پوری زندگی کوئی نقصان نہیں ہو رہا آپ پیسے لیتے رہے ہیں اور دوسرا ہے تھوڑا کوئی نقصان نہیں ہوا تو کروایا زیادہ لکھوایا اور پھر تو حقم لے ہی اس طریقے سے بھی کر رہے ہیں